موسیقی پہلے یہ تو سمجھ لیں نا جن سے پیار کرنا وہ ہوتے کس طرح کے ہیں آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کہو نا ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائیں پھر تو کیا ہی بات ہے اور اگر بلکل ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دیں اور محمد مصطفیٰ بتا دیں سل اللہ علیہ یہ سب سے مضبوط بات نہیں کیا خیال ہے سوگ اللہ تے سیرے تے گنڈ بھئی پوچھو ہی نہ کجیجے ڈریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں صحیح ہے آج گل موکدی نہ مکائیے ضرورت ہی نہ رہے ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنے دوسرا کہتا میں نے خاجہ صاحب سے سنے تیسرا کہتا میں نے فلان صاحب سے سنے بھئی ضرور کوئی ارج نہیں یہ سارے لوگوں کی بات سارا آنکھوں پہ پر جو بات اللہ بیان فرمائے جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کے نہیں تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کیا سورہ توبہ ہے آیت نمبر ایک سو بارہ ہے گیار ماں سپارہ ہے گھار جا کے پڑھیں اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں اتائبون العابدون وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں پھر فرمایا العابدون الحامدون یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات خاصی توجہ کرنی ہے یہ قرآن پاک ہے نا جی یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے خاص غور کریں اور رٹا ختم کرنے لگا ہوا آج جو قرآن پاک بیان کریں اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کے نہیں کرنا چاہیے نا اتفاق ضروری بات ہے نا جی تو یہ مارے پاس کول فیصل اللہ کی کتاب ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے کوئی بنا کے جاہل مطلق پرلے درجے کے جاہل لوگ دین کی روف افجد کا نہیں پتا اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا مائنسیٹ ہے لوگوں کا بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائد چیزوں پہ اب جی ملنگوں نے پکا رٹا لگایا کہتے ہیں مولویاں کھونا جایا آجے اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دین داری نہیں کرتا دنیا داری کرتا ہے پر مولوی کا معنی مولا والا کیا ترجمہ ہے عجیب تو آدمی ہے پکا رٹا وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑ گئے نا تو ہماری بینسوں کو چارہ کون ڈالے گا اسی طرح یہ جو پی رہے نا آج کل کہ یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے ہیں کہ انہوں نے پتہ لگیا تو سالوں منڈنا ہی کونی یہ گا لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں قوالوں سے معذل اور ایسے ایسے کفر ہے معذلہ سم معذلہ تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لئے سب سے بہتر نہیں قرآن مجید نے کہا اتائبون العابدون توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حامدون اللہ کی حمد کرنے والے سائحون روزے رکھنے والے کون جی اولیوں کی علامتیں روزے رکھنے والے راکعون ساجدون رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے بس توبہ کی رکوع کیا سجدہ کیا نماز بڑی عبادت کیا اللہ کافیہ فرمائے نہیں الامرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے وَالنَّهُونَ اَنِ الْمُنْكَرْ اور برائی سے روکنے والے میدان میں رہنے والے میدان میں وَالْحَافِزُونَ لِهُدُودِ اللَّهُ نیکی کا حکم دینے والے برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دیں محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں ان کو میری رضا اور جنت کی یہ توبہ کرنے والے پھر فرمایا عبادت کرنے والے اللہ کی حمد کرنے والے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے نیکی کا بولیے اور برائی سے من اور اللہ کی حدوں کی محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی انہیں توبہ ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ یا اللہ معاف کر دے چیخوں کی آوازیں مسجد میں ہر مسجد سے رونے کی آواز پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں پر دکان پہ جا کے صویرے جھوڑ بولنا شروع کر دیا ہے یہ کونزی توبہ ہے یہ مزاق ہے ساری داد روتا رہا ہے صویرے دفتر کھولا ہے فراد شروع کر دیا ہے یہ تمہیں توبہ کی ہے حد ہو گئی بھئی یہ والی توبہ نہیں ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں اس کا کیا مطلب تھا امت کو تعلیم دینے کے لئے یہاں تو میری طرح کہ بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پریزگار سمجھتا ہے بہت سارے لوگ کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی میں نے تو کبھی کسی کا بھرا نہیں چاہا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ ان کا یہ سٹائل نہیں یہ طریقہ نہیں حضرت امام محمد بن امبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا رات کو نہیں کروں گا فرماتے میں لے آیا گھر لے آکے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہ نے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا کھائے گا کیا حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی جس نام سے پکار ہوگے آ جاؤں گا جو دوگے کھا لوں گا کہ کس کمرے میں رہو گے کہ حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے کہتے ہیں میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا امام محمد بن امبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا میرے اشارے سمجھتا ایک دن میں تجد کے وقت اٹھا اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا سنو ولیوں کی توبہ فرماتے ہیں اس کے کمرے سے چیخنے کی یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ معافی دے دے تڑپ رہا ہے رو رہا ہے اور امام احمد بن امبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نوری نور پھیلا ہوا ہے نوری نور اور وہ روتا ہے یا اللہ ماف کر دے یا اللہ ماف کر دے فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا اور معافی دیکھو بھائی توبہ دیکھو اللہ والوں کی انہیں لگائے اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو نے زندگی دی نعمت دی آنکھیں دی کان دیئے سانسیں چلائیں بغیر مانگے سارا کچھ دیا چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا پر مجھے معاف کر دے میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہیں میرے مالک کا بھی حق ہے اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا بس پانچ نمازیں پڑھ سکتا ہوں رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے خدا یا میری غلطی معاف کر دے اللہ مجھے بخش دے اور راتی ساری کر کر زاری نیند اکھاں تھی توندے فجر اوہی گناہ گار کا آمد سب تو نہیں یا اللہ چاہیے تھا میں چوبیس گھنٹے سجدے کرتا بخش دے یہ میری خطاب معاف کر دے ساوند کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے جب خلقت ساری سوتی ہے اور درویش کہنے لگے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے امیان جگاوے یا اللہ معاف کر دے میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا سارا دن لمبین معافی دے دے یہ توبہ ہے اللہ والوں کی امام احمد بھی نمبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا میں نے اس کا چہرہ دیکھا میں اس کو کونے میں لے گیا میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لئے ازاد ہے جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں مکان تیرے پاس رہے گا کھانا تجھے ملے گا تو ازاد ہے اس نے کہا حضور ہوا کیا ہوا کیا ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تصویح پڑھ رہا ہوں کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں ان لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے بڑا نمازی ہے اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پر بیٹھا ہوں فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو ازاد ہے تو کہنے لگا حضور کیا ہوا فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے توبہ دیکھ لی امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا سجدے میں سر رکھا تو نے یہ کیا عجب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں میں سرابہ مخزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تیرا شوکے دید کشان کشان مجھے بھی کھین چلایا مجاز میں اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے یہ عبادتیں یہ توبہ یہ ریاستیں یہ تیرا میرا راز تھا اللہ تو نے پردہ ہی کھول دی یہ مہربانی کر مجھے پردہ پوشی اطا فرما اللہ معاف کر دے مجھے پردہ پوشی اطا کر حضرت امام محمد بن نمبل فرماتے ہیں سجدے میں اس نے بلند آواز اللہ اکبر کہا پھر وہ گرا اس کی روح پرواز کر گئی پرواز کر گئی چلا گیا رخصت ہو گیا یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے اوہ بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں پیئے یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے سارا کچھ کر کر آکے سارا کچھ کر کر آکے پھر بھی معافی ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی یا اللہ معاف کر دے سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کہتے اللہ بخش دے وہ نیکو کا رونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں یہاں گناہ گار ڈٹے ہوئے ڈٹ گئے توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے اور ہمارے زمانے میں تو گناہ گار ہے ہی نہیں سارے نیکو کا آ رہا ہے اللہ ماشاءاللہ گناہ گار ہوں گے تو توبہ کریں گے کئی دفعہ ہمارا بھائی نراز ہو جاتا ہے دوست نراز ہو جاتا ہے تو جب نراز ہوتا ہے بہت زیادہ بولتا نہیں تو ہم پھر قریب جاتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے کیوں نراز ہے ادھر دیکھیں میری طرف کیوں نراز ہے کیا ہوا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس چھوڑو ہمیں نہیں پتا ہوتا تفصیل پوچھنی پڑتی ہے بات کرنی پڑتی ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تُو نے ایک جملہ کا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیئے تھا پھر ہمیں خیال آتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی پھر ہم کیا کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں راضی کرتے ہیں ہوتا ہے ایسے کے نہیں ہوتا ہے نا جناب تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا دے جس کا تجھے پتا ہی نہ ہوئے اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے تھے روز پتا نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو ہر وقت ڈرے رہتے تھے سہمیر بندوں سے نہیں کس سے زور سے بولیے بڑے رہتے یا اللہ معاف کر دے ان کی طبیتوں پر خشیت تاری رہتی ہم دلیر لوگ ہیں توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب محلت ختم ہو جاتی ہے جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے میری بات یاد رکھنا ایک وقت تک اللہ مولد دیتا ہے بندے کو گناہ کرتا ہے اللہ مولد پھر سزا شروع ہوتی ہے پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے پھر جب پیر فیسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا وہ پھر فیسلتا ہی جاتا ہے یاد رکھنا ہم محلت کے وقت توبہ نہیں کرتے اور جب فیسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہ خو یہ کیا ہوا دیکھو حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں اور نئے نئے ہمارے ترجمے اوہ میں وہ پیسے گریبوں کو دے دیتا ہوں کبھی گندے پانی سے وضو ہوئے ہیں گندے رکم سے گریبوں کا بھلا گرے گا تجھے سواب ملے گا تو مزاق کر رہے ہیں تو دین کے ساتھ کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوئے ہیں میں گریبوں کو دے دیتا ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا نبی پاک سے زیادہ تجھے گریبوں سے پیان ہے معاذ اللہ حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور گریبوں کو دے دینا حضور رحمت اللہ علیہ ہے نا تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے حبیب عجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا حضرت حسن بسری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے تیری سزا شروع ہو جائے مولت سے فائدہ اٹھا اللہ نے مولت دی ہوئی ہے تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں میری بڑی عقل ہے میں کہیں علج نہیں رہا میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا یہ مولت ہے فائدہ اٹھا ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے اِنَّ بَتْ شَرَبِّكَ لَشَدِيد پھر اس کی پکڑ سخت ہے توبہ کر لے مولت کے وقت توبہ کر کہتے ہیں میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی میں جی کرتا ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا میرے پاس بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا میں نے تجزیے پڑے ہیں مجھے یقین نہیں آتا ایسے میں نے تجزیے پڑے ہیں کہ لوگوں نے اربو روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا مجھے نہیں پتا لیکن میں جو اخباروں میں پڑھ اربو روپیہ ہے اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی ماذا اللہ استغفراللہ فرماتے ہیں میں میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں میرے پیسر نہیں ہوتا تھا فرماتے ہیں ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی اس سے میں نے سود لینا تھا میں اس کی دکان پہ گیا پیسے رکھ اس نے کہا یار مولت دے نہیں ہے کہا ایدھر پیسے رکھ یار نہیں تیری میر بنی کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لائیا میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آجا کہتے ہیں میں گوشت گھر لائیا حضرت ابی بی عجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولے پہ چڑھائی اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا میری بیوی چلائی کہنے لگی جلدی آ تو بھی برتل آ بچے بھی بلا میں بھی بیٹھتی ہوں یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لائیا تھا آج خون پیئیں گے سارے آجا کہتے ہیں ہم میرے ذہن میں بات گنجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائیں مولت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے آج بچ جا فرماتے ہیں آواز گنجی میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی میں تڑپا بچے گود میں بٹھا کے میں کھل کے رویا میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا کہنے لگی جا پھر توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے کہتے ہیں میں نکلا گھر سے عزت حسن بسری کے پاس توبہ کرنے ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹو بہت بڑا سودھ خور ہے یہ ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نوست والے ہو جائیں پیچھے ہٹ جاؤ کہتے ہیں ایک اور چھوٹ لگی میں نے کہا یا اللہ تیری ننی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے یہ بھی حرماتی حضرت حسن بسری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر راکے میں بڑا رویا میں نے کہا میرے لئے دعا کر عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے پتہ سارا سردار نوکی تھی اندہ پردہ چپایا ہی پلا اسی دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے اب تو میرے بچوں کی ہنڈیاں میں خون آنے لگا ہے میربانی کر کہتے ہیں حضرت حسن بسری نے کہا تجھے مبارک ہو میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھے راضی ہو جائے گا میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری توبہ جا اللہ بڑا میربان ہے کہتے ہیں تسلی دی پیار کیا کھری توبہ کی بائیت ہوا واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے ابھی کھیل رہے تھے فرماتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اللہ کا ولی حبیب اجمی آرہا ہے اللہ کا ولی حبیب آرہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کوئی مٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پر پڑ جائے فرماتے ہیں میں اللہ اکبر کہا میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تُو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیئے ابھی بھائی توبہ کھری سچی محلت کے وقت توبہ کرو پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرما سکھوں میں دعائیں مانگا کرو رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا سکھوں میں مانگلو دکھوں میں جلدی قبول ہوں گی تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو پھر حکمت الہی کی تحت دیر ہوتی ہے بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ولی کی پہلی صفت کیا ہے اقبال نے کہا تھا اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب کاش اس پیر مگاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے مرید تو بڑا رو گیا بچارہ اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے یہ بھی باز آئے توبہ انسان کو نواز دی ہر وقت ہر جملے سے ہر باز اور ایسی گلتیاں جن کا ہمیں پتا ہے ان سے تو کرنی ہے جن کا نہیں بھی پتا ان سے بھی اب کیا کریں اب اللہ کی عبادت کریں ولیوں کی دوسری صفت کیا ہے وہ اللہ کی ہمارے زمانے میں نفلوں کا رواد ہی ختم ہو گیا ہے اثر کی پہلی چار سنتے ہیں شاہ کی کتنے فیصل لوگ پڑھتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا گھروں میں حجرے مقصود ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناو مجھے نوافل گھروں میں بھی پڑھا کرو وہ ازانوں سے پہلے وضو کر کے بیٹھے ہوتے تھے مسلح عباد ہوتے تھے اور بہت سارے بزرگوں کی قبریں اس جگہ پہ بنی جہاں وہ عبادت کرتے تھے نفلوں سے دور ہے ہم نفلوں سے نفل سے کیا ملتا ہے نفل پڑھنے سے رب رحمان ملتا ہے اللہ ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو مخاری مسلم میں موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ لیکن شرط یہ ہے کہ نفل اللہ کی رضا کے لئے پڑھے وہ ساری دنیا کو سویرے بتائے نہ کہ جیدو میں سویرے ترہے بجے اٹھیا نہ وہ دو میں کہا تھے کتے پاؤں گرے سار یہ یہ تُو نے خبر دی ہے کہ میں صبح تین وجہ نہ یہ کس کے ساتھ راز ہے بل یہ بڑی زبردستی باز بندے بٹھ بند کے بندہ ڈھون رہے ہوتے ہیں کو بندہ ملے تو اسے بتائے آج جی میں سویرے سویرے اٹھیا سویرے سویرے تھے کہ مہنڈا ٹیلی فون تے لگا میں کہا تُسی نفل پڑھنے اٹھے دھو کے مہنڈا ہوئے کھن اٹھے دھو تو جیڑے کام اٹھے سو کرو انہوں لگا رہن دے ہو اپنا کام کرے وہ اصل مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ غبار چڑھا ہوا ہے طبیعت میں کہ کسی طریقے میں بتا دوں کہ میں سویرے تین وجہ تو اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے اس میں شراکت داری ہو گئی اور اللہ کو شراکت داری پسند نہ تو وہ اپنے رب کے ساتھ راز نیاز کا وہ عبادت کا ثواب بڑھ جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کسرت سے نفل پڑتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں پھر میں اس کے پیر بن جاتا ہوں پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں پھر میں اس کے میں پھر اس شخص کا وجود بن جاتا ہوں کیا مطلب یہ بخاری مسلم ہے آنکھیں بندے کی ہوتی ہے طاقت اللہ کی ہوتی ہے ہاتھ بندے کی ہوتے ہیں طاقت اللہ کی ہوتی ہے پیر بندے کی ہوتے ہیں طاقت اللہ کی تو پھر اگر کوئی ولی دور سے سن لے تو طاقت کس نے دی ہے تو اگر کوئی ولی دور سے دیکھ لے تو طاقت کس نے دی ہے اللہ نے اگر کوئی ولی ہاتھ بڑھا کے کسی کی پریشانی دور کر دے تو طاقت کس نے دی یہ پیچھے طاقت کس کی ہے اللہ کی تو یہ بخاری مسلم ہے اللہ کی عبادت کریں عبادت سے برکت آتی ہے حضرت ابو عدریس خولانی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد تھے تابی تھے تابی بزرگ تھے فرماتے ہیں کہ میں جب سے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں بیٹھا تو برے کاروباروں سے میری طبیعہ تو چاٹ ہو گئی کئی کاروبار میں دیکھتا تو جھوٹ بولنا پڑتا اس میں بڑا کچھ کرنا پڑتا تو مجھے ڈار آتا آپ فرماتے ہیں میں نے نہ بڑی کوشش کی پر میری مرضی کا کام مجھے صوفی کاہل نہیں ہوتے سست نہیں ہوتے جھوٹ نہیں بولتے فرماتے ہیں میرے اندر طاقت تھی کہ میں حلال کا ماں کے بچوں وہ کھلا ہو پر میری مرضی کا کام نہیں ملتا تھا ہاتھ دو گئی اور جب انسان نیکی کی طرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ عزمائشیں ضرور آتی ہیں یہ پکی بات ہے پکی بات جب وہ غلط ملط کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے سارا کچھ صحیح ہے جب سیدھا ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں بھی ضرور آتی ہیں یہ مزاج ہے دین کا آپ فرماتے ہیں میں پریشان رہنے لگا حالات خراب ہونے لگے آزمائش سخت ہونے لگی کاروبار بند ہو گیا کامی کوئی نہیں ملتا تھا میری بیوی نراز رہنے لگی ہلکا ہلکا تو اس نے مجھے کہنا شروع کیا پھر جلال میں آگئی اور ایک دن مجھے کہنے لگی اگر آج نہ نہ کچھ لے کے آئے تو بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا نکل گیا فجر پر کے کام کی تلاش میں میں نے زہر تک تلاش کیا لیکن مجھے کام نہ ملا آپ فرماتے ہیں نہر فرات کے کنارے تپتی ہوئی ریت پہ میں بیٹھا تھا تو میرے دل میں خیال آیا بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو آج اللہ کی نہ کر لیں آج اللہ کی مزدوری نہ کریں آپ فرماتے ہیں میں نے گرم ریت سے تیمم کیا وضو کیا وہیں فرات اور گرم ریت پہ کپڑا بچھایا تو نفل پڑھنے شروع کر دی زور سے اثر تک نفل پڑھیں زور سے چلیں میں ایک دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا اللہ کرے کہ ہم مغرب کے بعد والے نفل ہی پڑھنے شروع کر دیں نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھیں عبادت کا حال دیکھیں فرماتے ہیں میں نے کہا جل اللہ کی مزدوری کریں زور سے اثر تک نفل پڑھیں گرم ریت پہ اور جب اثر ہوئی نا تو میں نے اپنے رمال میں نا تھوڑی سی ریت باندھ لی گھر کی دیواریں چوٹی چوٹی تھی میں نے کہا بیوی نے دیکھا نا خالی آتھ آیا ہے تو اندر سے شور کرے گی ہم سائے بھی سنیں گے تو چلو جب دیکھے گی نا رمال میں کچھ اے ہے حوصلہ کرے گی جب اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا آپ مسکرہ رہے ہیں نا علکہ علکہ اس کا مطلب ہے ان باتوں میں کافی صداقت ہے پرانے بزرگ کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں باہر حال کا ہی کا بھی آتا کہ صداقت ہے یہ شور ہوتے رہتے کہتے ہیں میں نے وہ کہا کہ چلو دور سے دیکھے گی تو گھر جا کے سمجھا لوں گا آپ فرماتے ہیں پہلے میری بیوی دروازے پہ بیٹھی رہتی تھی بچے بیٹھے رہتے تھے منتظر ہوتے تھے کہ کچھ لے کے آئے گھر میں فاقہ ہوتا تھا آج میں گیا تو شور ہی کوئی نہیں کوئی شہ نظر نہ آئی کے ساتھ رکھا اندر چلا گیا بیوی کو آواز دی کہاں ہو کہنے لگی مو آ دولو میں روٹی لے کے آئی ہاتھ دو گئی روٹی کدھر سے آئی اس گھر میں تو فاقہ تھے کھانا کدھر سے آیا کہتے ہیں روٹی لائی سلاد بھی لائی دودھ بھی لائی اس زمانے میں جو نعمتیں تھیں پھال بھی لائی سارا آگئے میں نے گھور کے دیکھا میں نے کہا کدھر سے آیا یہ سارا کچھ کہا ہے بچے کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے میرے دل میں خیال آیا میری بی بی کا کردار تو چاند سے زیادہ اجلا ہے تو یہ سارا کچھ کیسے آیا میں نے کہا یہ کہاں سے آیا سارا کچھ تو کہتی ہے میری طرف دیکھ کہنے لگی پتہ نہیں آج کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کریم کی مزدوری پہ چلے گئے تھے زور ہوئی ہے تو اس نے اناج کی بوریاں بھیجی ہیں چاول بھیجے ہیں پھل بھیجے ہیں اتنا کچھ بھیجا ہے کہ میرے گھر میں رکھنے کو جگہ ہی کوئی نہیں یہ کہتے کہتے اٹھی اور کہنے لگی پہلے ہی بڑا آیا تھا اب اور کیا لائے ہو آپ فرماتے ہیں میں سکتے میں تھا اس نے جا کے میرا رمال جو کھولا میں ریت لایا تھا رب کریم نے ہیرے بنا دی وہ ہیرے بن گئے آپ فرماتے ہیں کہنے لگی کس کریم کی مزدوری پہ گئے تھے فرماتے ہیں میں اٹھا اور کچھی زمین پہ سر سجدے میں رکھا میں نے کہا مالک میں ساری زندگی دنیا راضی کرتا رہا لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا رہا تعلقات بنا کر تھوڑی سی روزی کے لیے جد و جہد کرتا رہا دھتکارہ گیا ستایا گیا مولا میں تو تیرے دروازے پہ آ جایا ہوں پوری دیاری بھی نہیں لگائی جو سیرسر ڈیوٹی کی ہے اللہ تیری تھوڑی مزدوری کا اتنا عجر ملتا ہے خدایاتو اتنا نوازتا ہے فرمایا اللہ میں محنت بھی کروں گا کام بھی کروں گا لیکن دنیا کی مزدوری تھوڑی کروں گا مالک تیری عبادت پہ زیادہ کروں گا بھائی یاد رکھو ہم ساری زندگی لوگ یار لوگ قبروں میں چلے گئے مسجد نہیں آئے قبروں میں الہاکم التقاسر حتی زرتم المقابر قبر میں جانے کا ٹائم آیا لوگوں کی نمازیں پڑھ دی گئیں پر لوگوں نے نمازیں شروع نہیں کی نمازیں پڑھ دی گئیں کہیں لے جاؤ شادی کا موقع ہے تو وہ کراچی جانے کو تیار ہے لیکن چند فرلانگ پہ مسجد ہے مسجد جانے کو تیار ہے اللہ کے ولی کی علامت ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے اور جو نہ نماز پڑھے نہ نماز پڑھائے وہ زندگ تو ہو سکتا ہے پیر ہو سکتا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں زندگ تو ہو سکتا ہے پر پیر ہو سکتا بلکل بے دین ہے بلکہ بد دین ہے پیر ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کے ولی کی علامت یہ ہے کہ اس کے چہرے پر عبادت کی روشنی ہوتی تقوی کا حسن ہوتا ہے تقوی کا پریزگاری کا نور ہوتا ہے اللہ کے بندے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے روزے رکھنے والے رکوع کرنے والے سجود کرنے والے یہ ان کا ذاتی فعل ہے اور یہاں وہ بس نہیں کرتے الامرون بالمعروف اب نیکی کا حکم دیں گے وَنَّهُونَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے جی پیر تو کسی تحریک میں نکلتے ہی نہیں بڑے بڑے گدیوں کے پیر جو ہے نا بڑے بڑے کبھی آپ نے دیکھے ہیں کسی جلوس میں آتے ہوئے جی چلے کچھ درویش ایسے ہیں جو اپنی طبیعت کے تقاضے کے مطابق نہیں آتے لیکن وہ امت کی مظلومیت سے بے خبر نہیں ہوتے وہ ایک علیدہ بات ہے کہ وہ عبادت گزار ہے وہ ویسے ہی نہیں نکلتے وہ چلے لیکن وہ مرید اگر بلائے تگڑا تو پشاور بھی چلے جائے اینجی لندن کا بھی دورہ کہا رہا ہے امریکہ بھی ہوا ہے سنیں بھائی سنیں یہ قرآن مجید یہ صفتیں کون بیان کر رہے ہیں ولیوں کی کون بیان کر رہے ہیں تو کسی ملان کی ماننی ہے کہ اللہ کی ماننی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی کی صفت یہ ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے پیر صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں لندن یورپ چلے جاتے ہیں لیکن کسی تحریک میں نہیں کسی میں نہیں نموسے رسالت کی بات آئی پیر سوئے رہے کون تھے سڑکوں پہ پیر تھے کہ مولوی تھے کہنات خان تھے قوال تھے جن کو سرمایہ کھا گئے جو سارا ہمارا یہ لوگ تھے تحریک ختم نموت میں ڈنڈے کس نے کھائے علماء نے غازی ممتاز حسین قادری کی تحریک چلی تو سڑکوں پہ کون نکلا تحریک ختم نموت تو بتاؤ نہ کسی پیر کا بیان دکھاؤ مجھے جس نے کہا تھک گئے گلے ہماری ریکارڈگیں لالا کے لوگ ہمیں سناتے ہیں کہتے ہیں جناب آپ کی سخت تقریریں نوٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ دور دور جا رہی ہیں تھوڑی احتیاط کریں وہ میں نے کہا یار کس طرح احتیاط کریں کیسے احتیاط کریں جس کتے کو اس کا مالک چار روٹیاں ڈالتا ہے وہ ساری رات آوازیں دے دے کے گزار دیتا ہے کہ میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا ہم نے تو ساری زندگی رسول اللہ کا کھایا ہے تو تیرے کہنے پر خیال کریں تیرے کہنے پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کتہ نہیں کر رہا نمک حرامی اور تُو ہمیں مشورہ دے رہا جنا تنہ وچ عشق نرچیا کتے ہونا تھی چنگے وہ مالک دے کر راکھی کر دے سابر پکھے ننگے ہم سے کوئی آدمی نرمی کی امید نہ رکھے تم غیرت ایمانی کو للکارو ہم چپ کر کے بیٹھے رہے ختم نبوت کی بات کرو ہم خموش رہے نمو سے رسالت کی بات کرو ہم خموش رہے دین فروش اور ہوتے ہیں اور دین کے چوکی دار ہیں اور ہوتے ہیں اور اگر آوگے نا کبھی موں ڈال لے دین کے معاملے میں تو چوکی دار تمہارا مقابلہ کریں گے اگر مار نہ سکے تو مار ضرور جائیں گے انشاءاللہ یہ ارادہ ہے اور یہ وعدہ ہے انشاءاللہ مار نہ سکے تو مارے ہاں یہ یاد رکھے کوئی آدمی ہم سے کمزوری کی امید نہ کرے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ ایک بچہ تپلا سے رنگی بجا رہا تھا حضرت گزرے اس کے ہاتھ میں بانسریہ بھی تھی فرمانے لگے بند کر بند کر میں نہیں بجانے دوں گا میری موجودگی میں تو بجائے نہیں سکتا میں نائب ہوں اپنے نبی پاک کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی برائی کار نہیں سکتا تھا نبی کا منصب ہوتا ہے وہ منع کرتے ہیں اگر نبی منع نہ کرے تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے حدیثیں تقریری بن جاتی ہے اصول میں آ جاتی ہے فرمایا حضرت با بند کر اس نوجوان نے وہ باجہ اٹھایا اور حضرت بایزید کے سر پہ دے مارا آپ کا سر بھی پھٹ گیا باجہ بھی ٹوٹ گیا حضرت بایزید علی رحمہ گھر گئے گھر جا کے دو گھنٹے کے بعد حلوہ پکایا خادم کو بلایا فرمایا اس کے گھر جا یہ تھوڑے سے پیسے دے یا اس کا باجہ ٹوٹ گیا اس کا نقصان ہو گیا اسے نقصان کے پیسے دے اور حلوہ دے یا اس کا دل راضی ہو جائے اور ساتھ اسے یہ کہہ دینا کہ حضرت بایزید بستامی کہہ رہے تھے حلوہ بھی کھا لے پیسے بھی رکھ لے پر دوبارہ باجہ خرید کے بجانا نہ اگر دوبارہ بجایا تو میں پھر منع کروں گا میں باز میں تجھے روکوں گا میں حوکہ دیتا رہوں گا میں اعلان کرتا رہوں گا میں دین کے معاملے میں بات کروں گا میں روکوں گا میں باز ایک درویش تھے حضرت امام آدم کے شاگر بادشاہ تپلا سرنگی بجا رہا تھا بادشاہ تو وہ پہنچ گئے بادشاہ کے در اٹھا کے نا وہ تپلا سرنگی تو زور سے مارا زمین پہ ٹوٹ گیا سارا کچھ بادشاہ نے شیر رکھا ہوا تھا شام کا وقت تک انہیں لگا اس مولوی کو پکڑو پنجرے میں ڈالو تاکہ شیر کھا جائے اٹھایا بابا جی کو پنجرے میں ڈال دیا ساری رات تپلا سرنگی بجتا رہا صویرے فجر کا وقت ہوا تو اٹھے گوئیے جانے لگے تو بادشاہ کا جن لگا پتہ کرو بابے کے جوتے شوتے کپڑے کپڑے جو بچے ہیں باہر نکال لو لوگ کہتے ہیں ہم گئے جب پہنچے نا شیر کے جنگلے میں تو بابا جی فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور شیر ان کے پیر چاٹ رہا تھا فرماتے ہیں پیر چاٹ رہا تھا تو باہر نکالے تو بادشاہ بھی پریشان سارے لوگ پریشان یہ کیا ہوا کہنے لگے بابا تجھے شیر نے کھاٹا نہیں کھایا نہیں اور تُو اتنے اتمنان سے نماز پڑھ رہا تجھے خیال نہیں آیا بابا جی کہنے لگے ہاں خیال آتا رہا ہے ساری رات پریشان رہا ہوں ساری رات کس بات کا خیال فرماتے لگے خیال یہ آتا رہا ہے کہ میں نے پڑھنے ہوتے ہیں ساری رات نفل تو میں نے نفلوں کی نیت باندھی تو شیر میرے پیر چاٹنے لگا تو اس کا جھوٹھا نپاک ہوتا ہے بس ساری رات اسی ٹینشن میں گزر گئی ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہی سوچتا رہا ہوں ساری رات کہ پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی بادشاہ کاپنے لگا کہنے لگا بابا تو ڈھرا نہیں شیر نے کاتا نہیں تو آپ فرمانے لگے تو جب کسی کو سفیر بیجتا ہے تو تیرے سفیر کو کوئی قتل کرتا ہے کوئی بادشاہ پکڑ کے مارتا ہے کہا نہیں فرمائے کیوں کہنے لگا اسے پتہ ہے بادشاہ کا نمائندہ ہے آپ فرمانے لگے بادشاہوں کے نمائندہ تگڑے ہوتے ہیں میں تو رب کریم کا دوست ہوں تو جس رب کریم کے دین کے لیے میں نکلا ہوں مجھے لوارل چھوڑ دے گا میری پروائی نہیں کرے گا میں خبردار آج کے بعد اگر تُو نے غیر شریع حرکت کی تو پھر تجھے ٹوکوں گا پھر تجھے روکوں گا پھر تجھے منع کروں اللہ کے ولی میدانِ عمل میں رہتے ہیں وہ ناجائل چیز سے روکتے ہیں یہ پتہ ہے زیادہ مجمع کیوں لگتے ہیں زیادہ درباروں پہ راشقہ پڑتا ہے اس وقت پڑتا ہے جب جو آتا ہے نو اس کو جی کہا جاتا ہے لنگر بہت تیرا کام ہو جائے گا تیری شفاہ ہو گئی تیرا بیٹا ہو گیا راش ہو جاتا ہے جو آنے والے کو کہے نا پہلے نمازیں پر پانچ داڑی راک دین سیکھ اللہ اللہ کر وہاں راش نہیں ہوتا ہے کہتے پیر صاحب کی تو کرامت ہی کوئی نہیں تو مولوی ہیں وہ سیدی سیدی نمازیں پڑھا رہے ہیں رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی وہ ساری زندگی اللہ کی حدود کے قیام کے لیے جد و جد کرتا ہے امام احمد بن عمبل نے جیل کاٹی ہے امام احمد بن عمبل نے جیل کاٹی آپ فرماتے ہیں بادشاہ وقت نے اس کو میں نے غلطی پہ روکا تو مجھے قید کر لیا اور قید کیا جب اس نے تو جیل کاٹی اتنی جیل کاٹی اتنی جیل کاٹی اتنے کوڑے مارے کہ امام احمد بن عمبل کا سارا وجود خون سے بھر گیا کپڑے سارے خون سے علودہ ہو گئے ایک شخص امام صاحب سے کہنے لگا جب آپ واپس آئے نا رہا ہو کے کہنے لگا حضور اتنی مار کھائی آپ نے اتنی نہ بادشاہ کو روکتے تو کیا ہوتا ایک شخص کہتا ہے میں نے امام صاحب کے وہ کپڑے وہ کرتہ خون سے بھرا ہوا پڑا ہوا تھا امام صاحب کہنے لگے چل تو چھوڑ مجھے کیا ملا نہیں ملا یہ میرا دورہ کرتہ تو اٹھا کے رکھے کرتہ تو اٹھا کے سینے سے لگا کندے پر